السلام علیکم ناظرین دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں شابان معظم کی فضیرت بیان کروں گا کیونکہ آج اگارہ فروری کو شابان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے شابان کا چاند دیکھا جا چکا ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شابان کی فضیرت کیا ہے شابان میں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے شابان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایک بڑی تمنا پوری ہوئی تھی اور اس ماہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سب سے چہتے پیدا ہوئے تھے اور اس ماہ کی اور بھی بڑی بڑی خصوصیتیں ہیں اور بڑے بڑے فائدہ کی چیزیں ہیں جو اس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں دوستو سب سے پہلے جب شابان کی چاند نظر آئے شابان کا چاند جب نظر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب شابان کا اور جب رجب کا چاند نظر آئے تو ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان یعنی کہ اے اللہ پاک رجب اور ہمارے لئے رجب اور شابان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے یہ دعا پڑھنی چاہیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے اس مہینے میں کون سے بڑی بڑی باتیں ہوئیں کیا کیا عامال کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے عامال کرتے تھے اور اس عامال کا کتنا زیادہ فائدہ ہے کتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ہمیں ثواب ملتا ہے اس ویڈیو میں آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کے کتابوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے سال کے مہینے میں سے چار مہینے ایسے ہیں جن کو بڑی فضیلت سے نوازہ ہے وہ کون کون ہے رجب ہے شابان ہے رمضان اور محرم ان میں سے شابان کو بہت زیادہ اہمیت حامثیل ہے اس طرح رمضان کو بھی اور شابان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا یعنی کہ شابان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا لہذا شابان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دی جاتے ہیں آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں گناہگار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اس لئے شابان کو مکفر کہا جاتا ہے یعنی کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ انہوں کو مٹانے والا شابان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے الہی رجب اور شابان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت سے ٹھیک تھاک صحیح سلامت صحت کے ساتھ رمضان تک مہنچا دے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ تمنا یعنی کہ پرانی خواہش پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تیموں سے متعلق احکام کا نزول اسی ماہ شابان میں ہوا تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ غزوہ بنو مستلق اسی ماہ میں پیش آیا اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ اور حضرت جوویریا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اسلامی سال کا یہ آٹھوہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے بہت عظیم مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے لیے ایک مقدمہ ہے یعنی کہ اس سے پہلے یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کی تیاری کی جاتی ہے اس مہینہ میں رمضان مبارک کے استقبال اس کے صحیف اگر ہونے سے قبل ہی اس کے مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یک سوئی کے ساتھ بھرپور موقع ملتا ہے اس مہینے کی عظمت و اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی نصیحت کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ یاری مجمعین کو گمان ہوتا تھا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے یعنی روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شابان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شابان اور رمضان کے سوا متواتر یعنی لگتار دو مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا شابان اسلامی سال کا آٹھوہ ماہ مبارک ہے اس کی بہت فضیلت و برکات ہیں شابان عربی میں پھیلانے اور شاخ در شاخ ہونے کو کہتے ہیں یعنی کہ برانچ در برانچ ہونے کو کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے نفلی روزے رکھنے اور نیک آمال کرنے والے کو شاخ در شاخ برابر بڑھنے والی نیکی اور خیر و بھلائی کا موقع محسر آتا ہے اس لئے اس مہینہ کو بھی شابان کہا جاتا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے احترام میں عرب لوگ لڑائی جھگڑوں وغیرہ سے بچ کر گھروں میں رہتے تھے اور شابان کے مہینے میں شاخوں کی طرح منتشر و متفرق یعنی پھیل جاتے تھے اس لئے اس مہینہ کو شابان کہا جاتا ہے اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کسر سے نفلی روزہ رکھتے تھے اور اس کے چاند اور تاریخوں کے یاد رکھنے کا بہت زیادہ احتمام فرماتے تھے سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شابان کے روزے رکھنا زیادہ پسند تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کسر سے روزے رکھتے اور میں نے شابان کے علاوہ اور کسی ماہ میں حضور کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا شابان کو اس لئے شابان کہا گیا ہے کہ اس سے خیر کسیر نکلتے ہیں بہت بھلائیاں نکلتی ہیں شابان دراصل شعب سے مشتق ہے اس کا معنی پہاڑ کو جانے والا دشوار گزار راستہ ہے یا گھاٹی بھی ہے اس ماہ کا نام شابان رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خیر و برکت کے زیادہ سے زیادہ آمال سے اللہ کا قرب حاصل کریں اس ماہ کو یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اللہ کے محبوب آلہ وسلم نے اس کو خود سے منصوب فرمایا خود سے جوڑا ہے اور دوسرے مہینوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادت میں اس ماہ میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کی نصیحت فرمائی ہے حضرت اسمہ کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو اس قدر روزے رکھتے نہیں دیکھا جس قدر آپ شابان میں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے یہ وہ ماہ ہے جس میں لوگوں کے عمال رب کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور میں نے یہ پسند کیا کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں شابان میں پانچ حروف ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرافت یعنی بزرگی آئین سے مراد علو یعنی بلندی با سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان اسے مراد الفت اور نون سے علف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے گویا ماہ شابان کی جلوہ گری تو کیا ہوتی شرافت بلندی بھلائی الفت اور نور کا سما بند جاتا ہے اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں کسرت خطاؤں کی مغفرت اور نزول برکت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے سرکار کا فرمان ہے کہ شابان کا مہینہ مقدس اور برکت والا ہے عظمت والا ہے اس ماہ میں عبادت کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شابان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت کلام میں مشغول ہو جاتے اور اپنے احوال کی زکاة نکالتے حکام مقدیوں کو طلب کرتے جس پر حد قائم کرنا ہوتی قائم کرتے واقعی مجرموں کو رہا کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول بھی کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان ماہ شابان میں تین روزے رکھے گا اور افطار کے وقت مجھ پر تین بار درود پاک پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی روزی میں برکت کی جائے گی اور قیامت کے روز اللہ اسے جنتی اوٹنی پر سوار کرے گا اسی پر سوار ہو کر جنت میں جائے گا اور جو کوئی شابان کی پہلی اور آخری جمرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اس ماہ مبارہ کے ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اسی ماہ میں تحویل قبلہ کا حکم عین نماز کے درمیان نازل ہوا یعنی کہ اسی مہینے میں جو خانہ کعبہ کے طرف پہلے نماز مو کر کے پڑھتے تھے وہ حکم ہو گیا تھا کہ اب مسجد اقصہ کے طرف روح کر کے نماز پڑھنی ہے لیکن حضور صلی اللہ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ پہلے جس طرح سے ہم خانہ کعبہ کے طرف مو کر نماز پڑھتے تھے اسی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے تو رسول اللہ کو اسی ماہ مبارک میں زہر کی نماز میں تیسری رکعت میں حکم ہوا کہ آپ اپنا قبلہ موڑ لیں یعنی خانہ کعبہ کی طرف واپس کر آتا ہے کہ شابان میرا مہینہ ہے اس ماہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دس روزے رکھے گا اس کے لئے میری یعنی حضور پاک کی شفاعت حلال ہوگی ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اس مقدس ماہ میں عبادت کی کسرت کریں دور پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں کیونکہ یہ میرے سرکار ہیں تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے وسیلے سے اپنے گناہ سے توبہ کریں اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اس مقدس مہینے میں زیادہ عبادت کی توفیق ادا فرمائے فکر آخرت کی توفیق ادا فرمائے میں تمام مسلمانوں کو رمضان کی تیاری کی توفیق ادا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظ فرمائے پورے عالم میں آمن کی فضا قائم فرمائے اور ہم سب کو رمضان تک صحیح سلامت صحت و آفیت کے ساتھ ہر بیماری سی پاک و صاف کر کے رمضان تک ہم سب کو سارے مسلمانوں کو پہنچا دیں تاکہ ہم رمضان کی پوری قدر کریں اور اس کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں اور زیادہ زیادہ رمضان میں عبادت کر سکیں اللہ پاک ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ